نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا بضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کبا ورد في صورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفعون نور اللہ بیفواہهم واللہ مطم نوره ولوکرها الكافرون هو اللہ ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیظهره على الدین کلی ولوکرها المشركون یا ایوہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون الى قوله تعالی وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ وَبَشِّرِ الْمُحْبِنِينَ وقال عز وجل کما برد في سورة النور وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اصْتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظيم وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاء اللَّهُ أن تَكُون ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللَّهُ إِذَا شَاءً يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَاجِ النَّبُوَّةُ فَتَكُونُ مَا شَاء اللَّهُ أن تَكُون ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللَّهُ إِذَا شَاءً يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاء اللَّهُ أن يَكُون ثم يرفعه اللہ اذا شاء ان يرفع ثم يكون ملکا جبریا فیكون ما شاء اللہ ان يكون ثم يرفعه اللہ اذا شاء ان يرفع ثم تكون خلافة على من حاج النبوة رواه الامام احمد رحمه الله وعن صوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زبالی الارج فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ذلكها ما زویلی منها رواه امام المسلم بیمه اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان مجاہد فی سبیلک بیموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافة اللہم وطعلا من حاج النبوة فی باکستان اولا وفی قلل عالم آقرا آمین یا رب العالمین معزد حاضرین اور محترم خواتین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجھے آج خطاب جمعہ میں جو کچھ حص کرنا تھا اس وقت مجھے اس مضمون کی تکمیل بھی کرنی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر نظام خلافت کی اصل حقیقت اور اہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی دھانچا کیا ہوگا ان تمام موضوعات کو بھی سمیٹنا ہے لہذا اس وقت کسی تمہید کا کوئی امکان نہیں ہے میں سب سے پہلے جن آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت خطاب جمعہ میں بھی کی تھی اب دوبارہ کی ہے ان کا مفہوم آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں سورہ صف کی چار آیتیں میں نے تسلسل کے ساتھ آپ کو سنائی ہیں آٹھ نو دس گیارہ اور اس کے بعد پھر تیرہویں آیت کی بھی تلاوت کی ہے ان میں سے یہ دو پہلی آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جوڑا تقریبا جو کا تُو سورہ توبہ میں بھی وارد ہوا ہے ایک آیت تو جو کی تُو ہے کوئی فرق نہیں شوشے تک کا فرق نہیں ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو علی الدین کلہی ولو کرہ المشرکون جو کی تُو یہاں آیت نمبر نو سورہ توبہ میں آیت نمبر تیس پہلی آیت میں صرف لفظی فرق ہے يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وَا فَرْمَا يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ لَامْ اور ان کا فرق ہے وَاللَّهُمْ اُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ یا نفی اور اس بات کا فرق ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو تو بات تو ایک ہی ہے صرف اسلوب کا فرق ہے اب جو پہلی آیت ہے جو ذرا اسلوب کے فرق کے ساتھ آئی ہے اس کو نوٹ کی دیئے یُرِیدون یہ چاہتے ہیں اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللَّهُ کہ بُجْحَادِ اللَّهُ کے نُور کو بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے موہوں سے یعنی پھوکے مار کر یہی تصور ہے جو مولانا زفر علی خان نے پیش کیا ہے اپنے شیر میں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یُرِیدون اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ اَفْوَاهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ نور کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی ایک تمثیل میں اختیار کیا ہے اللہ نور السماوات واللرد نور کا لفظ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے بھی آیا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا یہاں ظاہر بات ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ نور سے مراد قرآن مجید البتہ یہ کہ کل دین کیوں تعبیر کیا جائے تب بھی بات غلط نہیں ہوگی اور دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ ایک لفظ توحید ہے اس اعتبار سے نور توحید کہنا بھی غلط نہ ہوگا اس معنی میں علامہ اقبال لائے ہیں جواب شکوا میں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لفظ اتمام پر غور کیجئے اردو میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے لیکن کیوں لائے گیا یہاں پہ کیوں لائے ہیں علامہ اقبال کہ اصل میں یہ دونوں آیتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی لفظ اتمام سے بنا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اس میں فائل مُتِمُّ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ذاتِ باری تعالیٰ اس کی توحید اس کی ہدایت اس کی صفات جس کے لئے چاہے لفظ نور اختیار کر لیں اس نور کو بجھانے کے کچھ لوگ درپے ہیں وہ کون لوگ ہیں اب یہ مسئلہ وہ ہے جو سیاق و سباق سے تیہ ہوگا سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی دونوں جگہ ان آیات سے متصناً قبل یہودیوں کا ذکر ہے سورہ صف کی چار آیات اس سے قبل آئی ہیں یہود کی تاریخ کے تین ادوار حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس وقت میں اس کی تشریح نہیں کروں گا دوسرا دور ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا وَإِذْ قَارَ عِيْسَ عَبْلُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اَلَيْكُمْ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَاكُمْ مُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ عَبَدْ فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سَحْرٌ مُبِينٌ پھر دو آیات ہیں کہ جو آن حضور کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى عَلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِعَفْقَائِهِمُ وَاللَّهُ مُتِبْ مُنُورِهِ وَلَا يُقَرِهَ الْقَافِرُونَ اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے ایک غیر مرعی طاقت ہے دنیا میں کائنات میں ابلیس جن جو شر کا منبع ہے سرچشمہ ہے آج ہی آپ صبح ڈاکٹر عبدالسامی صاحب سے سن چکے ہیں کس کس پہلو سے وہ حملہ کرتا ہے کیسے چیلنجنگ رداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تُو نے اسے خلافت دی ہے آدم کو مجھ سے افضل بنا دیا اس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے سجدہ بھی نہیں کیا اور پوری بغاوت کے ساتھ کہا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی نسل جو ہے وہ تیرے احکام کو ماننے والی اور تیری توحید پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی لَا قَعْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ توحید کا راستہ قدم قدم پر ان کا رخ بوڑنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں اس کا اکثر و بیشتر تو جب نظر آتا ہے تو یہی ہے خود سورہ یوسف کی ایک آیت کی کے حوالے سے وَمَا يُمَنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اللہ کا ویسے ہی کھر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی بھی اکثریت مشرقین پر مشتمل ہے سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُمَنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ لیکن دوسری بات یہ سمجھ لیجئے ابلیس کا لشکر بھی ایک تو وہی غیر مرائی ہے انوزیبل جو نظر نہیں آتا وہ جنات میں سے اس کے پیروکار شیاطین جن اور دوسرے ہیں انسانوں میں سے اس کے پیروکار وہ شیاطین انس اور شیاطین انس یوں تو ہر جگہ مل جائیں گے لیکن ان کی سب سے منظم قوت دنیا میں کم سے کم یہ کہ پچھلے تقریباً دو ہزار برس سے وہ یہود ہیں شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ اور یہ اب بات اس طرح واضح ہو چکی ہے دنیا کے سامنے انیس سو اٹھاون میں ٹورنٹو کینیڈا میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے پانگ زندی گیم ویلیم گائی کر اس نے ثابت کیا لفظ استعمال کیا لیوسیفر ایک شیطانی قوت ہے اور اس شیطانی قوت کے ایجنٹ اس دنیا میں یہودی ہیں سارا فتنہ و فساد اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بظاہر کردار کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن وہ پتلیوں کے مانند ہیں جیسے پتلیوں کا تماشا کبھی ہوا کرتا تھا پردے کے پیچھے ہے وہ بازیگر اس کے ہاتھ میں ڈوریں ہیں وہ ڈوریں ہلا رہا ہے اور نظر آتا ہے پتلیاں ہل رہی ہیں ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں در حقیقت تو وہ پیچھے ہے ان کو نچانے والا پتلیوں کا ناچ کرنے والا تو بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان سب کے پیچھے تاہر ہلانے والا یہی شیطان کا عظیم ترین ایجنٹ ٹولا یہود اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کا چونکہ مجھے کافی دور جانا ہے سفر لمبا ہے یہ سکھر میں جو گردہ ہے کافی میرا گلہ خاصا الرجک ہے گردے سے بہرحال جو کوفت مجھے ہے وہ ہے میں آپ کی کوفت کے لئے معذرت خواہوں حضور کے زمانے میں بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ غلط بات کہہ رہے ہو مشرقین مکہ ان سے بھی بڑے تھے مشرقین مکہ بھی یقیناً بڑے سخت دشمن تھے لیکن ان کی دشمنی اور یہود کی دشمنی میں ایک فرق ہے وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لئے گردنیں کٹوائیں ستر لاشیں بڑے بڑے ان کے سرداروں کی میدانِ بدر کے اندر پڑی تھی اس کے باوجود اگلے ہی سال پھر آگے چڑھائی کر کے لیکن یہودی سازشی تھے پسے پردہ بیٹھ کر نمورائے جدر وہی جو میں نے کہا جیسے پتری کا تماشا دکھانے والا پیچھے بیٹھ کر یہ بھی اپنی فصیلوں کے پیچھے ساری سادشیں ان کی ہیں بار بار چڑھا کر لائے ہیں مکہ والوں کو بڑھکا کر لائے ہیں اور یہ وعدے کر کے لائے ہیں کہ ہم تو باری مدد کریں گے اور جو سب سے کٹن مرحلہ آیا ہے مدنی دور میں وہ غزوہ احضاب کا ہے وہ کل کا کل یہودیوں کی سادش کی وجہ سے ہوا عرب کی ساری قوتوں کا متحدہ محاذ حملہ آور ہوا ہے غطفان کے قبائل آگئے مشرق سے جو درہ اونچا ہے مغرب سے بھی آگئے جنوب سے آگئے ادھر نیچان ہے اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفلہ منکم شمال سے یہودیوں چڑھ کر آگئے ہیں یہ بھی سیرت کا ایک نکتہ نوٹ کر کے اٹھئے شخصی اعتبار سے انفرادی اعتبار سے حضور پر سب سے بڑی آجمائش سب سے بڑی سختی یومِ طائف ہے اور ایک جماعت کی حیثیت سے صحابہِ کرام پر سب سے بڑی آجمائش سب سے بڑی سختی غضوِ عظام اور ان دونوں کے بعد ہی پھر ٹیبلز ورڈ ٹرنڈ یہ طائفی کی سختی تھی جس کے بعد خصوصی حفاظت محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کھڑکی کھلی ہے اسی سن میں اسی سال میں حج کے موسم میں چھے افراد ایمان لے آئے اگلے سال بارہ آگئے اس سے اگلے سال بہتر آگئے بیعتِ اقبعہ ثانیہ ہو گئی ہجرت کے لیے دروازہ کھل گیا فتح اور سربلندی کے راستے جو ہیں کشادہ ہوتے چلے گئے اسی طرح صحابہِ کرام پر سخت ترین دور آیا ہے غضوِ احضاب کا آگیا ہوتا جب وہ تم پر اوپر سے بھی چڑھ کر آئے نیچے سے بھی چڑھ کر آئے جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہے تھے گلوں تک پہنچ گئے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے منافقین جو طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ شاید اللہ نے ہم سے جھوٹ وعدے کیے تھے مدد کے تَذُنُونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُومِنُونَ وَذُلْزِلُ زِلْدَالًا شدیدًا یہ وہ وقت تھا جبکہ اہلِ ایمان کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ ہلا مارے گئے البتہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آزمائش میں کامیابی کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی وہ میں ذرہ بعد میں بتاؤں گا اس وقت نقطع یہ نوٹ کیجئے جب یہ آیات نازل ہوئیں یُرِيدُونَ کا فائل کون تھا یہود یُرِيدُونَ لَيُطْفَعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَ اللَّهُ الَّا يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ اب اگلی آیت پر آئیے وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وہی تو ہے اللہ جل وعلا تبارک و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَهُمْ مَعَاتُنَا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ دو چیزیں دے کر الْهُدَىٰ ہدایتِ کاملہ نوع انسانہ پیامِ آخرین حاملِهُ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ اور صرف الْهُدَىٰ نہیں دینِ حق دے کر سچا دین منصفانہ نظامِ زندگی عدل اور قسط پر مبنی نظام یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا کس لیے بھیجا لَيُزْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّ تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر پورے نظامِ زندگی پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے دو مرتبہ تو جو کی توں آئی ہے بغیر شوشے کے فرق کے ایک مرتبہ پھر سورہ فتح میں آئی ہے حُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا آخری الفاظ جدا ہے مختلف ہے باقی اصل آیت جو کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست دین کا غلبہ ہے حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لئے یہاں اصل میں ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے نبوت و رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کے نہیں تھے نوالو کتنے انبیاء آئے ہیں ایک روایت میں سوا لاکھ کی تعداد ہے کتنے رسول آئے ہیں قرآن مجید میں زیادہ زیادہ پچیس تیس کا تذکرہ ہے کل انبیاء اور رسول کی جماعت لیکن آئے ہیں رسول کہتے ہیں تین سو تیرہ آئے ہیں لیکن آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ختم نبوت ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آکے ختم ہو گئی نہیں نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے بلندی کے منازل تیہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ تکمیلِ رسالت اور تکمیلِ نبوت یہ فضیلتِ محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آج میں نے جو دن میں بات ارس کی تھی رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دعی ہے مبلغ ہے یا کہیے تھا جو بھی نبی آئے دعی تھے مبلغ تھے مربی تھے مذکی تھے لیکن محمد الرسول اللہ صرف دعی نہیں صرف مبلغ نہیں صرف شاہد نہیں صرف مبشر نہیں صرف نظیر نہیں صرف دعی للہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والے زمین و آسمان کا فرق ہے تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہی اور قرآن مجید میں تین جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو میں نے کہا تھا قرآن کے باطن میں ایک شیئے لکھی ہوئی ہے مراد کیا ہے ایک پروپوزیشن ہے جس کے سورہ کبرہ جس کے پریمیسس قرآن میں ہے نتیجہ ہم پر چھوڑ دیا گیا خود نکالو اور محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی قرار پایا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس صحیح نتیجے تک امت کی رسائی ہو جائے دوسری آیت جو ہے جس سے سورہ کبرہ مکمل ہوتا ہے پانچ دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے پانچ دفعہ لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے پانچ جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے واحد رسول اللہ کے جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا پہلے دن چار ایمان لائے زوجہ محترمہ خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چچازاد بھائی جو زیر تربیت ہیں زیر پرورش ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے زہد ابن حارسہ زہد ابن محمد کہلاتے ہیں ایک جمع چار پانچ ہوئے دس برس میں بمشکل سوا سو ہوئے لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے وہی پھر بدر اور ہنین میں فوجوں کی سپے سالاری کا ذمہ دار ہوئی ہے اور وہی جو سن آٹھ ہجری میں دس سترہ رمضان دس رمضان المبارک کو فاتح کی حصے سے مکہ میں داخل ہوا ہے اور اگلے دو سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا اذا جا نسل اللہ والفتح ورائت الناس ویدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت نوح کی زندگی میں اولو العظم من الرسول تو یہی شمار ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو اور شریک کر لیجئے حضرت حود اور حضرت صالح اولو العظم من الرسول تو حقیقت میں پانچ ہی ہے نوح پہلے محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہی وجہ دیکھئے سورہ شورہ کی آیت میں پہلے حضور حضرت نوح پھر حضور اور پھر درمیان کے تین شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحا اول والذی اوحینا علیک محمد الرسول اللہ آخر وما وصاینا بهی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ تین درمیان میں پانچ علو العظم من الرسول کیا کسی کے ہاتھوں کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا اسی طرح نوٹ کیجئے کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو میں یہاں پانچوں اسلوب بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اَلَّاكَ اَلَّاكَا فَتَلْ لِنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا نوٹ کیجئے اگر مقصد بیست محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بیست پایئے تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے دنیا ختم ہو جائے ناممکن دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل قرہ عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہوا اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی یہی بات کہی ہے اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جزیرہ نمائے عرب تو جگمگہ اٹھا نور توحید سے جیسا کہ بعد میں ارز کروں گا پھر اصحاب سلاسہ خلفاء سلاسہ کے اہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا باقی ہے نور بن گیا توحید سے لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا ابھی تو چین بھی تھا ہندوستان بھی تھا ابھی تو پورا یورپ بھی تھا پورا افریقہ بھی تھا سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا جب تک کہ کل روح ارزی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا حضور کا مقصد بیست نامکمل ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا ایک ہے کتنی اس کی مشت کتنی ہے اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نمائے عرب میں تو کامل ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کل روح ارزی پر نہیں ہوا توسیح ہونی ہے ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو حلوظ مقصد بیست محمدی شرمندہ تکمیل ہے لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا اب اس کی جو خبریں دین ہیں سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے ارز کیا تھا دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں دو اگلی آیات ذرا سر سری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اے مسلمانوں یہ تو ہمارا فیصلہ ہے ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے غلبے دین ہوگا لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضہ ہے اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں کب آدھو اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی یہ تقاضہ ہے اہل ایمان سے مشیعت ایزدی ہے بے ستے مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جانے کھپائیں صحابہ نے سختیاں جیلی صحابہ نے قربانی عدی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ الفاظ کہا آئے ہیں سورہ فتح کی اس آیت کے بعد ہووالذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیزہرہو علی الدین کلہی وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحماؤ بینہو الہ آخر الایت البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ عذاب کے بعد سورہ صف مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا لہذا آپ خوشخبری سنو یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کو اٹھارہ برس ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ عذاب میں فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں مغفرت بھی ہیں نجات بھی ہیں جنتیں بھی ہیں بڑے عالی گھر بھی ہیں وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ غزوہ عذاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ يَغْزُوْكُمْ قُرَيْشِ بَعْدَهَا مِكُمْ حَاذَا وَلَا كِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ مسلمانوں قُرَيش میں اب جان نہیں ہے وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آسکیں گے بس ختم یہ آخری مرحلہ تھا جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھی اس کا کلائمکس یومِ طائف ہے اسی طرح صحابہِ کرام پر منحس الجماعت امتحان کے بعد امتحان امتحان کے بعد امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ لیکن یہ فنومنہ پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزبہ احضاب میں کئی کئی دن کے فاقِ بھوک کا یہ عالم بارہ ہزار کا لشکر چھوٹی سی بستی جیسے سہرہ میں چراغ روشن ہو اور آدھیاں آ رہی ہو مجھانے کے لیے انتحان انتہائی شدید ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اُخْرَاتُ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبِ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا اب فتح تمہارے قدم چومے گی یہی بشری المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لَنْ تَغْضُوكُمْ قُرَيْش بَعْدَا مِكُمْ حَذَا مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آسکتے وَلَكِنَّكُمْ تَغْضُونَهُمْ بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیئیٹم ہوگا اب تم چڑھائی کروگے اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی جو کہ سورہ نور بھی غزوہ احضاب کے بعد نادل ہوئی ہے سن پانچ ہجری میں غزوہ احضاب سن پانچ ہجری میں سورہ احضاب کا نزول سن پانچ کے آخیر میں یا چھے کے شروع میں سورہ نور کی کا نزول ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَهَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں اسی کی وضاحت ہے وَأُخْرَاتُ وَحِبُّونَهَا رَسْمٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ اسی کی وضاحت ہو رہی ہے ایک بات کو تین اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے دل جوئی کے لیے تشفی کے لیے اتمنان دلانے کے لیے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَا آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عملِ صالح کا حق عدا کر دیا اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عملِ صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہادِ فی سبیل اللہ پر ہے نوافل پر نہیں ہے سورہ صف میں کیا فرمایا اگر چاہتے ہو جہنم سے جھٹکارا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَعَنفُسِكُمْ اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر پچپن سورہ نور کی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو عملِ صالح سے مراد کیا ہے تقابل کیجئے القرآن وَيُفَسِّرُوا بَعْضُهُ بَعْضَا مراد ہے جہادِ فی سبیل اللہ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق عدا کر دیا اب تین وعدے ہیں ہمارے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَاظْمَنْ هُمِنْ خِلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ کہ ابھی اگر داوود اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکل عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا یہ دین غالب رہنے کے لئے آیا ہے مغلوب رہنے کے لئے نہیں حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو نہ یہ کہ پامال کر بھی آجائے تیسرا بادہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت تاری تھی پھر نہ قریش چل کے آ جائیں غطفان نہ آ جائیں حدیثوں میں صحت میں آپ نے پڑھا ہوگا رات رات بر پہرے رہتے تھے ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اڑتے تھے پھر عملہ ہو رہا ہے بھائی پھر عملہ ہو رہا ہے ہر وقت ایک خوف کی کیفیت لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گا تمہیں امن حاصل ہو جائے گا چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر اب درد کس کا اب چین ہوگا سکون ہوگا اتمنان ہوگا امن ہوگا یعبدوننی اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے ایک ہے انفرادی بندگی ایک ہے اجتماعی بندگی اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستائین باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں سارا مارشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر بغاوت ہی بغاوت ظہر الفساد و فی البر و الباہر ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو رمضان میں روزیں رکھ لو انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے اگر سودی معاملے سے باغ نہیں آتے فاظنوں بحرب من اللہ و رسولی باغ نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹی میٹم ہے تمہارے خلاف جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے بڑا پیارا شعر ہے کس کا ہے مجھے نہیں معلوم باطل کے اقتدار میں تقوی کی عارض بڑے بڑے متقی شب زندہ دار وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضو ایسے لوگ موجود لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے پوری قوم بغاوت پر ہے مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے یا بدونہ نہیں جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا لا يشرکو نبی شیعہ اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے آج کس کو ٹھرائیا ہوا ہے سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا جو حکم آ جائے آئی امف کا وہ بے نظیر ہو یا اب کوئی اور با نظیر آ جائے سب کو ماننا پڑے گا ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا يشرکو نبی شیعہ کے ساتھ جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے ومن کفر عبادت دو ترجمہ اس کے ہیں جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کیا کروں ہمت نہیں ہے کیسے یہ چنہ جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے بیادہ مجبوری ہے بھئی اللہ اللہ تو ہم کری رہے ہیں نا دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں اور دوسرا مفہوم کیا ہے ہمارے اتنے پختا وعدوں کے باوجود اگر تم قبر نہیں کستے ہمت نہیں کرتے قدم آگے نہیں بڑھاتے آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلان قوم تمہارے ساتھ ہے لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے اس کے کیا معنی ہے سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے ہمیں تو نہیں ہے وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِقُ اس کے کیا معنی ہے ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کروگے فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اب درہ جلدی سے تاریخی اعتبار سے جائزہ لے لیجئے یہ میں نے عرض کیا یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ صف بھی نازل ہوئی سن چھے کے شروع میں یا سن پانچ کے آخر میں فتح قریب اور ادھر وعدہ استخلاف کتنی جلدی پورا ہوا صحابہ اکرام کے ساتھ اندازہ کر لیجئے سن چھے میں سلحہ دیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ وَبِينَا ساتھ میں خیبر فتح ہو گیا مالِ غنیمت کے ہم بار آگئے یہودیوں کی دولت آج کی اسطلاح میں ہم کہیں گے سارے دلددر دور ہو گئے فراوانی ہے اب سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب میں لیکن یہ کہ دار الخلافے کی حیثیت یقیناً مکہ کو حاصل تھی قرآن مدید سے دلیل ہے فَقَاتِلُوا اِمَّةَ الْكُفْرِ سورہ توبہ میں مکہ والوں کی خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کرتے ہوئے فرمایا کفر کے اماموں سے لڑو یہ ہیں لیڈر کفر کے فَقَاتِلُوا اِمَّةَ الْكُفْرِ سن آٹھ میں وہ فتح ہو گیا سن نومِ وقت کی عظیم ترین مملکت رومن امپار دم دبا کر دبت کر بیٹھی رہی حضور کے مقابلے میں غربہ تبوک میں نہیں آئی لاکھوں کی فوج لیے ہوئے ہرقل ہریکلیسٹ رومن امپرر لاکھوں کے سٹینڈنگ آرمیز اور حضور کے ساتھ تیس ہزار پندرہ دن تبوک میں بیٹھے ہیں سامنے نہیں آسکا آج پاس کے سارے قبائل ایمان لے آئے معلوم ہوا اور سن دس میں بلکہ سن نوہی کے آخر میں آخری چیلنج دے لیا گیا کم سے کم اہلِ عرب ان میں جو مشرقی اب تک باقی رہ گئے ہیں بس چند مہینے کی مولت ہے یا ایمان لے آؤ اور یا تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُ الْمُشْرِقِی رَحِسُ وَجَتْتُبُو کسی کو بھی تہہ تیغ کرنے کی نوبت نہیں آئی کچھ سر پھرے تھے جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کر باقی سب ایمان لے آئے جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقًا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں پھر اس کی توسیح کا مرحلہ آیا کل چوبیس برس پاکستان کو بنے ہوئے پچاس برس ہو گئے اس سے آدھی مدت پورا شمالی افریقہ فتح پورا مغربی ایشیا فتح ایران فتح کوہ قاف تک کا شمالی علاقہ فتح آگے مابراؤن نہر دریائے جیہو تک یہاں سے وہاں تک آقسس ٹو اٹلانٹک اللہ کے دین کا غلبہ ہے بعد میں کیا ہوا صرف ایک نکتہ عرض کر کے باقی تفصیل نہیں کروں گا ایک یہودی سادش کیونکہ میری بات شروع ہوئی تھی یہود سے یوریدون کفائل کون یہودی اس وقت تو وہ ناکام ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن سے چلتا ہے اسلام کا عبادہ اپنے اوپر ڈالتا ہے مسلمان بن کر آتا ہے ریشہ دوانی اور سادش خلافت تو حق بنو حاشم کا ہے یہ بنو میہ کیسے خلیفہ ہو گئے اور وہ ویسپرنگ کمپین کوفے میں سارا پروپیگنڈا حضرت عثمان کے خلاف یا عمروی العاص کے خلاف اور حضرت معاویہ کے خلاف وہ شام میں بیٹھ رہے ہیں وہ بزر میں بیٹھ رہے ہیں حضرت عثمان مدینہ میں ہیں نہ وسائل ہیں نہ ذرائع ہیں نہ کمیونیکیشن چینلز ہیں نہ ٹی وی ہے نہ ریڈیو ہے نہ اخبارات ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ ٹیلی کچھ نہیں لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر لوگ آ گئے ہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے ایک طوفان بڑپا کر دیا الفتنة الكبراء حضرت عثمان شہید مظلوم پیاسے رکھے گئے خلیفہ وقت شہید کر دیئے گئے الفتنة الكبراء اور اب جو بات شروع ہوئی ہے آپس کی خانہ جنگی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا اہد خلافت اس میں کوئی الزام حضرت علی پر نہیں ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ ایک واقعہ ہے واقعہ کسی نبی کے حیات میں بھی پیش آ سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے غلط واقعہ لیکن ہوا کیا ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے خانہ جنگی انٹرنل سابوٹاج حضرت علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم زوال کا آغاز شروع ہو گیا ایک نکتہ عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے مسلمانوں کا عروج پھر بھی جاری رہا وہ عروج بنو میہ کا وہ عروج بنو عباس کا وہ عروج ہزپانیہ کا وہ عروج ہندوستان کا وہ تو چل رہا ہے اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ حضور کی حدیث اسلام کمزور تھا اجنبی تھا غریب تھا کوئی اس کا جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں پرسان حال نہیں تھا لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے اب سبھی تھاڑے کے سب دوست ہیں طاقتور کے تو سبھی جو ہیں ساتھی ہیں لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا بدعا لسلام غریبا بس یعود و کما بدعا تیل مدارے پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو تو پھر صبح ہو جائے گی حضور نے فرمایا او تیتو جوامع القلم مجھے اللہ تعالی نے نہائے جامع قلمات عطا کیے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ چودہ برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں مستد احمد ابن حنبل کی روایت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا اس میں یہ حدیث کے ٹیکش موجود ہیں میں اگر لفظاً معاملہ دے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا ترجمہ بھی مطن بھی یہ چار ورقہ ہے جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور حدیث کا لبے لباب کیا ہے حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے پہلا دور دور نبوت دور سعادت دوسرا دور خلافت علام منحاج النبوہ نبوت کے نقص قدم پر نبوت کے طریق پر خلافت کیا مطلب خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت بادشاہت بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ کسر العرب کہا گیا انہیں عرب کے کسرہ لیکن معاج اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا ان کے بیس سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی نہ کسی کو قتل کیا گیا نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی پور امن تھا اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے اپنی ذات میں تو راشد تھے کے نہیں خلیفہ تھے کے اپنے وہ صحابی تھے کے نہیں اور صحابہ اولائے کا ہم الراشدون لیکن خلافت راشدہ خیر اہل تشیعوں کی جو رائے ہیں وہ تو خیر علیدہ ہے اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے ابو بکر عمر عثمان علی اور آگے چھ مہینے حضرت حسن کے بھی بعض ادرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق تیس سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع ہوئی اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھی ان کے خاندان والے کس طرح شہید کیے گئے اور صرف وہی نہیں ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے گئے حرہ میں مکہ رنگین ہوا خون سے ان کی لاش تنگی رہی بہت جنہوں تک مدینہ بھی نہیں بچا واقعہ حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے حجاج کے ہاتھوں سیکنوں تابعی شہید ہوئے مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے اسلام اور مسلمانوں کو علیدہ علیدہ شہید سمجھئے ساتھ نہیں پہلے تیس برس بھی ساتھ تھے بلکہ حضور کے تیس برس بھی شامل کر لیجئے پہلی نس سنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں دین کا بھی عروج ہو رہا ہے ساتھ بھی امت مسلمہ کا عروج بھی ہے اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا ویسے یہ بازین میں رکھئے کہ وہ کوئی دو چار دنوں میں نہیں گرا کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی یہ چھ منزلہ عمارت شاہ اسمائل شہید نے اسطلاح کو استعمال کیا ہے یہ چھ منزلہ عمارت کوئی ایک ہزار بلکہ بارہ سو برس میں جا کر زمی بوس ہوئی ہے لیکن ہے پھر وہ گریجوال ڈکلائن تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت ملکن جبریین پہلے تو ایک ہزار برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے چاہے انہیں بدماش بھی تھے عیاش بھی تھے ظالم بھی تھے اچھے بھی تھے نیک بھی تھے آخر انہیں میں سلاح الدین ایوبی بھی تھے انہیں میں نور الدین زنگی بھی تھے انہیں میں اورنگزیب بھی تھے انہیں میں التوتمش بھی تھے اچھے بھی تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن تھے بادشاہ خلیفہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے عیاشیہ ہیں محل بن رہے ہیں تاج محل بن رہے ہیں الحمرہ بن رہا ہے جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے رولیں اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دورِ ملوکیت لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت کیا مطلب ملکہ برطانیہ کے رعایہ بن گئے تھے کہ نہیں ہم ملکہ معظمہ وکٹوریا غلام احمد قادیانی نے جو جو ان کی مدہ لکھی ہے جو جو خطابات دیئے ہیں ان کی جو اس دمانے کی تصانیف ہیں انہیں پڑھئے تو سئی کہیں ہم برطانیہ کے غلام کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام کہیں ہم ولیدیزیوں کے غلام کہیں ہم اطالویوں کے غلام اس صدی کے آخیر میں وہ نقشہ آگیا شروع میں ان بیسری صدی کے شروع میں جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ تر نوالہ موجود ہے آؤ اور نوچ کو سوٹ کر کھاؤ ادھر سے ہم کھائیں گے ادھر سے تم کھاؤ یہ تم لے جاؤ یہ ہمارے پاس رہے گا مصر انگریدوں کے پاس رہے گا عراق انگریدوں کے پاس رہے گا شام فرانسیسی لے جائیں اور لیبیا اطالوی لے جائیں اور موراکو اور ٹونس یہ سب جو ہیں یہ فرانسیسی لے جائیں ہسپانیا سہارا لے جائیں یہ سب لے جاؤ آؤ تکہ بوٹی کر کے کھا جاؤ سلطنت عثمانیہ ختم انیس سے چوبیس میں خلافت بھی ختم نام کی خلافت حقیقی خلافت نہیں تھی پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی تو جیسے کہ اس انگرید کمانڈر نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن بات کر اس میں کوئی شک نہیں یہ تھا چوتھا دور اور تھا نہیں ابھی ہے یہاں سے اب درہ بات شروع ہو رہی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے اس کے بعد سے اروج شروع ہوا ہے کچھ تقریباً پچیس برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا سن سہتالیس میں پاکستان بن گیا مشرقی اور مغربی پاکستان دو خطوں پر مشتمل انڈونیسیا آزاد ہو رہا ہے ملیسیا بن گیا ہے اور یہ کہ کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا یہ جو کلونیلزم تھا جس کی بسات لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں یہ کرسٹین کلونیلزم تھا انگریز کون تھے حیسائی فرانسیسی کون تھے ولندیزی کون تھے ہسپانوی کون تھے عطالوی کون تھے یہ عیسائیوں کی کلونیل حکومتیں نو آبادیاتی حکومتیں وہ بساتھ ذرا تیہ ہوئی تھی کہیں اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا کچھ عرصے بعد آئی ایم ایف قائم ہوا اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشنا کر دی گئی وہ سادش کے آئی سے سمجھ لیجئے چوتھا دور ابھی جاری ہے اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سہلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے نیو ورلڈ آرڈر اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے براہ راش حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ لیکن مالیاتی شکنجے میں جکر لو کام یہ کریں محنت یہ کریں صبح سے شام تک مشقت یہ کریں اپنے سعودی نظام سے اپنے ورلڈ بینک سے اپنے آئی ایم ایف سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھیشتے چلے جاؤ چھاچ ان کو بھی دیتے رہو یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں تیرہ ملین یا چودہ ملین ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں باقی یہ چھے عرب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں یہ اصل میں حیوان ہیں شکل انسانوں کسی ہیں یہ گوئمز ہیں یہ جنٹائلز ہیں ان گوئمز اور جنٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے بیل کو حلم جوتنا ہمارا حق ہے گھوڑے کو تانگے میں جھوڑنا ہمارا حق ہے البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا بھوکی مرے گی تو دودھ کانسل ہوگے گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈال ہوگے تو اگلے روز اسے تانگے میں جھوڑ سکو گے اس درجے میں اس بقیہ نور انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو باقی ان کی محنت ان کی کوشش ان کی جدو جہود گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی تانگے باندھ ہیں اس نے اگر سو روپے شام تک کمائے ہیں تو بیس پچیس تو بارہ گھوڑے پر بھی ڈالے گا باقی اس کی کمائی ہے سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے وہ استعمار اور تھا وہ کولونیل رول انگریز آ گیا اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تاکہ نہیں بغاوت کرتے تھے مارتے تھے پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں یقتلونہ و یقتلون حاصل کیا ہے ہمیں عام کھانے سے غرض ہے پیڑ گننے سے کیا فائدہ ہے اگر ہم ان کی کمائی ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں اس کو کھیج کر لے جائیں تو خامکہ ان کے اوپر براہ راش حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھیں عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آو کچھ دنوں کے بعد اس سے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا تیسرے کو لے آئیں گے الیکشن کراتے رہو یہ اسی میں مگن رہیں الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ اقبال کہہ کے گیا ہے لیکن لگائے رکھو انہیں کرکٹ کے میچ میں الجائے رکھو دیکھتے رہے ہیں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہ ہو بس رکھو اقبال نے تو کہا تھا نا مست رکھو ذکر و فکر سو بھگائی میں اسے اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے لگاؤ ان کو ترہ ترہ کے نام سے جو ہے جوہے کے اندر لگاؤ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں یہ اس میں بگن رہے ہیں حیوانوں کی طرح اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ بھی ان کے پروٹوکالز میں ہے اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپ کر دو جنہیں تمیز نہیں رہے بیٹی میں اور بیوی میں انہیں تمیز نہیں رہے مرد اور عورت میں حیوان بالکل حیوان حیوان بنا دے انسانیت کا ہی رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے عورت کو بھاگ بھاگ دکھالو گھر سے اسے شمع محفل بناو اسے ہتھیاروں اسے اشتہاروں کا موضوع بناو موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت چائے کا اشتہار ہے تو عورت یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زعین اٹھارہ سو ستانوے کے ان کے ان قدرہ مشاہدہ کی جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سادش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بیست کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا تھکتا تمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا کس نے روکا نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں نہ رومی لیجنز رومی فوجی دنیا جو اتھراتی تھی ان کے نام سے نہیں روک سکے اس سیلاب کو حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا اپنے اسلاح پر نہ جانا جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہ امید ہی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی اسے کون شکست دے گا تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکیج ہے یہ پیکیج کے لئے آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے پیکیج یہ پورا پیکیج ہے انسان کو حیوان بناو جن سے یہ اعتبار سے حیوان اور اس کو حیوان کی سطح پر لاکر کام کرو صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لئے ضروری ہے باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی شکل بدل گئی ہے صورت تبدیل ہو گئی ہے ابھی ہم غلام ہیں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے اب نظر نہیں آتے اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرق امین بن کر بیٹھا ہے آ کر مہین صاحب کیا کرنے آئے تھے قرقی کرنے آئے تھے اب شاید برکی صاحب کیا کرنے آئے ہیں قرقی کرنے آئے ہیں بے نظر تو اس لیے بدنام ہو گئی فلاشہ مہنگی فلاشہ مہنگی فلاشہ مہنگی وہ گئی تو اس کے بعد جو مہگائی کا طوفان آ رہا وہ کول لارہا ہے اور ابھی نہ بالو کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے کتنی حکومت میں قربان ہوگی یہ دور ہے چوتھا دور حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اس وقت جو اب استعمار آ رہا وہ یہودی استعمار ہے خود عیسائی ان کے آلے کار ہیں پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو اینو نیو ورلڈ آرڈر کی امین کسٹوڈین کون یو اینو یو اینو کون امریکہ کی لونڈی اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں یہودیوں کے ہاتھ میں یہ عالمی استعمار اس کا طوفان چلا رہا ہے آخری تکراہ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی وہ جو اقبال نے اشار کہے تھے دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا لیوسیفر اس کا عالی اکار آرڈر آف الومیناٹی اس کے عالی اکار میسنز فری میسنز فلان اور فلان اور فلان زائنیزم کے نام سے تحیق دو ہزار برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی انیس سو اٹالیس میں میں نے دو ہزار برس کہتے پہلے میں سن ستر عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے ان کا حیکل سلیمانی اور وہ بھی نمبر دو تھا سیکنڈ ٹیمپل پہلا ٹیمپل پہلے نبو کے نظر کے ہاتھوں یا بخت نظر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا وہ تو حضرت مسیح سے بھی چھ سو برس قبل پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل سیکن ٹیمپل کہلاتا ہے سن ستر عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا وہ آج تک گرا پڑا ہے اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے کوئی چھوٹی سی کہیں جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں روتے ہیں سن ستر میں انہیں جو دیس نکالا ملا تھا فلسطین سے تو یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں لیکن جو کرسچینز نے عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا چونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو فتح نہیں ہو سکا تھا وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے سندر کیا ہے اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات اے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی آئیں زیارت کریں چلے جائیں مکان نہیں خرید سکتے زمین نہیں خرید سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے لیکن انیس سو بلکہ نوٹ کر لیجئے اٹھارہ سو ستانوے میں اب یہ انیس سو ستانوے آ رہا ہے اگلے سال اگلے سال کیا اب تو بہت قریب آ گیا سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک مہینے بعد سبا مہینے بات شروع ہو رہا ہے پورے سو برس قبل یہودی بینکرز تھے کچھ بڑے بڑے بینکرز سویڈزر لینڈ میں جمع ہوئے لقشہ بنایا سکیم بنائی سادس کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سعودی نظام سے بیس برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بال فور ڈیکلریشن سن ستر اور انیس سو سترہ کتنا فرق ہوا اس میں اٹھارہ سو برس سے دائی درسہ ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے پانچ سو برس بعد میں داخل ہو سکتے تھے آباد نہیں ہو سکتے تھے انیس سو سترہ میں بال فور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں مکان خرید سکتے ہیں چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے کون بولے گا اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں لہذا خلافت ختم کروا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی طبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو فری میسن تھا مصطفیٰ قبال پاشا بہرحال انیس سو سترہ کا بالفورڈ ڈیکلیریشن اب آنے شروع ہوئے یہودی یہودی آیا کسی عرب سے پوجا بھئے اس مکان کا کیا مانتے ہو یہ دو لاکھ لو بھئی تین لاکھ لے لو لیکن صبح ہی صبح نکل جاؤ اس کھیت کے کتنے دام ہیں جو دام بتا اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا لیکن دولت اس کی چمک ہوتے ہوتے اتنے قدم جمع لیے کہ پھر انیس سو اٹالیس میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے انیس سو سیٹالیس میں پاکستان قائم ہوا تھا یہ ہم اثر واقعات یوں ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہی آکا جوڑ مل گئے ہیں تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیعت وہ جو پیچھے کارفرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے مہرحال انیس سو اٹالیس میں قائم ہوا انیس برس کے بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں جنگ اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے مشرق میں مغرب میں شمال میں یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے تیس برس ہونے کو آئے ہیں اور اب یوں سمجھئے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت تاریخ کی طرازو تنی ہوئی ہے وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصہ کو شہید کر کے اپنا اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے سارا کام ہو چکا ہے نقشے بن چکے ہیں پچھلی دنوں مسجد اقصہ کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین انہوں نے کتنے من کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے پر پتری چڑھا دی جائے تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے حیکل کی تعمیر کے کام آئے گا کھل کر کھل کر کھا اب یہ کہ مسجد اقصہ کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپروسیو رکھائے گا اور اس ایکسپروسیو کے نتیجے میں مسجد اقصہ شہید ہو جائے گی پھر کہیں کہ بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ ایک امپلی ہے یہ اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے تو اور امت مسلمہ کی نبز وہ دیکھ چکے ہیں ایودیہ کی مسجد گرا کر پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا اعتجاج کے لیے غیر منظم مستحل ہو گیا پولیس کے ہاتھوں چھ ہزار آدمی مارا گیا پاکستانی اٹھے مندر گرا دیئے اور پھر وہ زکاة کے پیسوں سے بنا کر دیئے باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا دیور آر ایس ایس کا جو گروہ تھا ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گروہ کو حوالے کر دیا ہے آر ایس ایس راشتریہ سیوک سنگ اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعت وں انجمن وں سوسائیٹیوں کو اب ہمیں تیہ کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کی وجود سے ہم پاک کریں اور میں تمہیں پورا اتنی نان دلاتا ہوں کہ 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 کوئی ریاکشن نہیں ہوگا کوئی تھوڑا سا پاکستان میں کوئی بنگلہ دیش میں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں بہرحال یہ جو فضہ تنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا فضہ بہت خراب حالات بہت خراب لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوش خبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور پانچ بہت دور آئے گا ثم تکون خلافت على من حاج النبو پھر دور آئے گا خلافت على من حاج النبو پوری حدیث اس کتاب میں دیکھ لی جے گا اور اب جب یہ خلافت آئے گی دو حدیث ہیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی پوری دنیا میں ہوگی کل قرآن عرضی پر ہوگی تمام عالم انسانیت پر ہوگی ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے قرآن عرضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے مطن آپ پڑھ لیجیے گا اس کتاب چی میں ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا اور یہ بات سن لو مجھ سے میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے مغرب بھی دیکھ لیے اور جو جو علاقے یہ احادیث آپ اس کتاب چی میں پڑھ لیجیے نوید جان فضاء ہے خلافت قائم ہوگی اور عالمی ہوگی اب دو باتیں مجھے ارز کرنی ہیں پہلے تو اسی نوید کے سلسلے کا آخری حصہ کیا ہے تین احادیث اس کتاب چی میں آپ کو ایسی ملیں گی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آغاز جو ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کی سردمین ہے اس لیے کہ جب یہ بھٹی دیکھے گی یہود اور مسلمانوں کی جنگیں کتاب الملاحم اور جب وہ الملحمت العزمہ آخری جنگ آرمگیڈ آن تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی رہنماں ہوں گے جو قائد ہوں گے جو سپ سالار ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے اہل تشیعیو کا تصور مہدی اور ہے ہمارا اور ہے ان کے ندیق ان کے باروے امام جو روپوش ہیں امام غائب وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے ندیق جیسے ہمارے ہاں اور بہت سے مجددین پیدا ہوتے رہے ابو دعوت کی روایت حضور نے فرمایا ان اللہ یب صفیحہ زیل امت علا راس کل میں اتعام من یجدد لہا دین ہاں ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے ایسے ہی ایک مجدد لیکن بہت بڑے مجدد مجدد کامل پیدا ہوگے اور وہ حضرت مہدی ہوں گے اس پر میری مفصل تقلیل لاہور میں ہو چکی ہے قرائن کی حوالے سے چونکہ مجھے وہ بھٹی دہکتی ہوئی نظر آ رہی میرے نظریق شاید انیس سو ستانوے کے اندر ہی مسجد اقصہ شہید کر دی جائے اور جب وہ ہوگی پورے عالم عرب میں بالخصوص آخر ان میں ایمان ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو فنڈمنٹل کہا جاتا ہے ہر ملک میں آخر الجزائر میں جو لوگ پھانسیا چڑھ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ کون ہیں مصر میں جو دے رہے ہیں وہ کون ہیں اور اب جو سعودی عرب میں بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے وہ کون کر رہے ہیں اگر مسجد اقصہ شہید ہو گئی اور وہ پیس پروسس جو شروع کیا تھا عساق رابین نے اور یہ کہ امریکہ کے زیر اثر اب وہ ختم ہو رہا ہے نظر آرہا ہے دجیاں بکھر گئیں اس کی اوصلوں کے ذریعے سے جو شروع ہوا تھا اور جو معاہدہ ہوا وہ ختم ہو رہا ہے کوئی دن کی بات ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا جیسے مذہبی جنونی نے مسجد القلیل میں داخل ہو کے ستائیس مسلمانوں کو شہید کر خود خود بھی اپنے آپ کو مار لیا جیسے یہودی جنونی یہودی نے عساق ریبین کو قتل کر دیا ایسی کو یہودی جائے گا اور مسجد کے نیچے اس ٹینل کے اندر کوئی ایسا مواد رکھائے گا کہ وہ مسجد شہید ہو جائے پھر جو توفان اٹھے گا پھر جو خون ریزی ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن اس میں ایک شخصیت ابرے گی اور وہ حضرت مہدی ہوں گے ہمارے جو مجموعے ہیں احادیث کے ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوگے حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا عبداللہ ہوگا وہ پیدا ہوگے یا میرے گمان میں وہ پیدا ہو چکے ہیں اس لیے کہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے حالات و واقعات جو احادیث کے کتابوں میں بیان ہوئے ہیں گویا کہ جیسے ڈرامے سے پہلے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے حالات پوری طرح اس کے لیے ایک سٹیج کی طرح تیار ہو چکے باقی واللہ و عالم یہ اندازے کی بات ہے یقینی بات یہ ہے کہ ہوگا لیکن جب عالم عرب میں یہ بھٹی دہکے گی جب حضرت مہدی کی قیادت مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہیں یہودیوں نے اپنے خیال مسئولی پر چڑھا دیا لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا صَلَبُوه اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا اور احادیث صحیح جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں وہ احادیث جو صحیح ان کی ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ رمین پر آئیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑا سرغنا جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا مسیح الدجال اسے حضرت مسیح قتل کریں لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے یخرجون ناسم من المشرق یعنی سلطانہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستقم کریں گی خوراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا سند و ہند سند ایک مکمل ملک تھا ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا یہ راج کتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا حضور کے زمانے میں بالخصوص سند و ہند دریائے سند چلا رہا ہے یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہے یہ سب ایک علیدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سند کہلاتا تھا اور نمبر دو یاد کیجئے اس زمانے میں خوراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا ٹو تھرڈ تھوڑا سا حصہ ایران کا اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالکن ڈیویزن جو اس خوراسان میں شامل ہے خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے یہاں بھی ایک نکتہ نوٹ کر لی جے پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینہ تھا کس نے چھینہ تھا عیسائیوں نے کروسیڈرز میں دم نہیں تھا عرب عیاسیوں کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے تھے واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی کرد کرد خون اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا چھینہ کن سے گیا عربوں سے عرب واپس لے سکتے ہیں کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا حراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک داک نکل آئے جو سازش کی گئی جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں فسایا گیا صد دام سو جال دام کہتے جال کو صد سو صد دام اس میں جو فسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سا پگلوا لیا اور ہی کون اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا زخیرہ موجود ہے اور کسی کے وہ ایٹمک ڈاج بھی نکلنے نہیں دے رہے پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ کتنا دباؤ اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا یہ تو سبھی مانتے ہیں کیپ کر دیا گیا روک دیا گیا آگے تو نہیں بڑھ رہا ہی تو سب ہی مانتے ہیں رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے یہودیوں کے پاس زخیرہ موجود سب جانتے ہیں بہرحال یہ جان لیجے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن دس میں دس نبوی ہجرت سے تین سال پہلے دھائی سال پہلے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی دس دس برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے اور ابھی تک بمشکل سوا سو آدمی ہے اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے کیسے ہو جائے گا کہاں سے ہو جائے گا میں آج پوچھتا ہوں کوئی شرح بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے اس ماحول میں لے جائیے اگلے تین سال میں کیا ہو گیا پہلے سال چھے اگلے سال بارہ اس سے اگلے سال بہتر اور بیعت اقبع ثانیہ حجرت اور وہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کی مشیعت یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا اور تمام دنیا میں ہوگا ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں ہوا اگر بے ایک وقت پوری دنیا میں ہو ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا جزیرہ لمائے عرب میں ہوا پھر حضور کے امتی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں صحابہ اکرام کی فوجیں نکلی ہیں امتی ہیں امتی وں کے ہاتھوں اس کی توسی ہوئی اب بھی یہی ہوگا کسی ایک علاقے میں ہوگا میرا گمان ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا گمان بھی میرا ان حدیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے اندر اللہ ما اقبال نے بھی انہی کی حوالے سے کہا ہے میرے عرب میری زندگی میں نہ ہو آپ کی زندگی میں نہ ہو کوئی پرواہ نہیں حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غضوہ احد میں پانچ سال کے بعد حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے حضرت حمزہ کی نگاہ وں نے ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں بات صحابہ شہید کر دیا گئے مکہ ہی میں بہت بڑی کامیابی اپنی جان لگا دیں اپنے آپ کو کھپا دیں اپنے آپ کو مٹا دیں جس طرح روڑی کوٹ کر دنیا دوں میں بھر دی جاتی ہے ہماری ہڈیوں کا چورہ بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں اس پر تعمیر ہو خلافت اللہ من حاج نبو واقعی ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں یہی بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ ہوگا میں نے کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں اور چار سو برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا ایک ہزار برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے یاروی صدی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی کہا دفن ہے سرہند میں ہندوستان میں باروی صدی کا مجدد عاظم شاہ علی اللہ دیلی کہا دفن ہے دیلی میں تیروی صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریل بھی ان کے تو قبر بھی معلوم نہیں لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں اور ان کے سینک رو ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر چود مجدد آدم شیخ الحند لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے عاظم رجال علام اقمال جیسا مفقر مولانا مودودی جیسا مصنف مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ میں کل کہیں ارز کر رہا تھا دیکھ پہلے ایک ہزار برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا مہیند عجبیری باہر سے آ رہے ہیں شیخ علی عجبیری باہر سے آ رہے ہیں سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے ایران سے چلے آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی گیارویں صدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر اب سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے پورا افغانستان پورا ترکستان تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد یہاں تک سائپرس جزیرہ قبرس پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کہاں سے چلا ہندوستان سے پھیل گیا پورے آرم اسلام مفکر علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ علی اللہ دہلوی خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا سیکڑ سیکڑ صدی میں اقبال جیسا مفکر محدودی جیسا دوبارہ دور آ رہا ہوں مصنف مولانا علیاس جیسا مبلغ مجھے تو کئی نظر نہیں آتا تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے کہیں اسلام کا نام نہیں لگا نہ سوکارنوں نے نعرہ لگایا نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا عرب نے سواز کر چکا ہوں تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں صرف برعظیم پاک و ہند میں اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے گاندی شامل ہوا پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا یہ دوسری بات ہے کہ خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو آپ کیا کرتے مدعی سست گوا چست نوٹ کرنے کی بات ہے کچھ آثار ہیں چار سو سال کی تاریخ بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک موجزہ یہ ساری چیزیں مشیعت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ ہے مقدمہ ہے بارحال یہاں تک تو میری گفتگو کا پہلا حصہ خلافت آلمی خلافت نقطہ آغاز انشاءاللہ العزیز سند خراسان نوٹ کر رہے ہیں میں نے پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا افغانستان کا نہیں کیا سند خراسان یہ علاقہ سند تھا حضور کے زمانے میں اور وہ میں گنوا چکا ہم وہ خراسان تھا افغانستان کے نعم سے کوئی ملک نہیں تھا اور ہند جو ہے وہ اس سے آگے اس سہرہ سے آگے شروع ہوتا تھا سند اور خراسان یہیں سے انشاءاللہ ہوگا اب میں دوسرے حصے کے بارے میں بہت ہی اجمالی طور پر اور جس طرح کے الجبریو کے فارمولے ہوتے ایسے چند باتیں آپ کو بتا دوں گے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور الحمدللہ کہ میری کتاب چھپ چکی ہے خطبات خلافت میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اب جب خلافت قائم ہوگی اس کا دستوری دھانچہ کیا ہوگا قانونی دھانچہ کیا ہوگا حکومت کا نقشہ کیا ہوگا اقتصادی نقشہ کیا ہوگا سماجی نقشہ کیا پہلے بات یہ سمجھ خلافت کہتے کسے ہیں موٹی بات خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل اللہ کی حاکمیت اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت حاکم حقیقی اللہ لیکن اس کے قانون اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے مالے مسلمان اس کا نام خلافت اصلاً خلافت اس کا نام کہنے کو حضرت دعود بادشاہ تھے لیکن اللہ پر ایمان اللہ کا حکم نافذ کرنے والے یا دعود انہ جان اللہ کا خلیفت فی الارض فاکم بین الناس بالحق حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ حکومت کرو تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے وہ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ ایک زمانے میں حکومت بڑی سادہ ہوتی تھی کوئی لمبے چوڑے ادارے نہیں ہوتے تھے یہ عدلیہ ہے اور یہ مقننہ ہے اور یہ انتظامیہ ہے اور یہ فلا ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ کانگریس ہے یہ چیزیں تو نہیں تھی نا آج کے دور یہ کیمرہ ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے خلفاء راشن کے زمانے میں بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر استعمال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تو یہ مسلمان ہے اگر اسی میں گانے نشر کرنے مالے کافر استعمال ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حکومت اور ریاست کے جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں ان اداروں میں سے جو شیئ اسلام کے خلاف نہ ہو وہ لے کر صرف تین چیزیں شامل کر دی جائیں تو خلافت بن جائے گی وہ ادارے کیا ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہر ریاست کا سمجھا جاتا ہے تین بریادی ادارے مقننہ قانون ساز ادارہ ہے اسے آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں اسے مجلس ملی کہہ لیں اسے کانگریس کہہ لیں جو چاہے کہہ لیں سنگل ہاؤس ہو ڈبل ہاؤس ہو لور اپر ہاؤس ایک ہی ہو یہ ساری چیزیں شریعت ان سے بحث نہیں کرتی اپنے حالات دیکھ جس طرح چاہیں کیجئے پارلیمنٹ ہو پریزیڈنشل ہو شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا اپنے حالات دیکھو اس طرح چاہو اختیار کر جو یونٹری ہو فیڈرل ہو کانفیڈرل ہو کانفیڈرلیشن کا نعرہ بھی تو اب دوبارہ لگ گیا ہے نا ممتاز بھٹو صاحب نے لگا دیا ہے اس سے پہلے فیڈرلیشن 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 بے نظیر سندھ کے اندر سب سے بڑی فیڈرلیشن کی طرف سے دفاع کرنے والی ایک یونٹری حکومت بھی ہوتی ہے آج کے ایران میں یونٹری حکومت ہے سوبوں میں صرف گورنر ہے کوئی اسیمبلی نہیں کوئی مجلس نہیں یونٹری حکومت پارلیمن صرف ایک ہے پورے ایران کی ہاں ان کے حال بتا دو ہیں ایک منتخب لوگ ہو کر آتے ہیں عوام سے اور ایک ہیں ان کے علماء کی باڈی لیکن یہ صرف سب کچھ مرکز میں ہے باہ کچھ نہیں تو میری باتیں نوٹ کر لیجے تین بنیادی ادارے مقنی عدلی انتظامی تین بنیادی صورتیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کونفیڈرل فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمانی یا صدارتی نظام ان تمام چیزوں کو شریعت نے کہا مباہ جدر سے چاہو استعمال کر لیں البتہ ایک بات ہے وہ میری ذات ہی رائے ہے اس میں مجھے کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے وہ میری رائے یہ ہے کہ مغرب میں جو ارتقاء ہوا ہے ریاست کے اداروں کا ہر ارتقاء کا کلائمیکس ہوتا ہے ایک انتہا ہے اس کا کلائمیکس میرے نزدیک امریکہ کا صدار کی نظام ہے میں بعد میں ارز کروں گا اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک امریکہ کا جو پورا کونسٹیوشن ہے تین چیزیں شامل کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا پہلی چیز اللہ کی حاکمیت تیہ کر دیا جائے چاہے دستور کی پہلی دفعہ یہی ہو کہ اس ملک کا نام یونائٹڈ شیرز آمیریکہ ہے یا ہم کہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جو بنیادی بات ہوگی یہاں حاکمیت اللہ کی ہے انسانوں کی نہیں دیوائن سورنٹی سروری زیبہ فقط تُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم رہ ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری الحمدللہ پاکستان میں یہ چیز پہلے سے تیہ ہو چکی مولانا مودودی مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے مولانا سبیر احمد عثمانی نے ان کا ساتھ دیا اور خان لیاقت علی خان کے ہاتھوں قرار دادے مقاصد پاس ہو گئی بارہ مارچ انیس سو ننچاس کو حاکمیت اللہ پہلی شرط پوری ہو گئی دوسری شرط ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہڈی پھنس جاتی ہے بار بار دوسری دفعی ہونی چاہیے یا تیسری کہہ لیجئے لیکن میں جو گنتی بتا رہا ہوں تین چیزیں ان میں دوسری یہ تیہ ہو جائے اعلان کر دیا جائے یہاں کوئی قانون کسی بھی سطح پر صوبائی ہو مرکزی ہو مینسپل کمیٹی کا ہو کاؤنٹی کا ہو ڈسٹرک بورڈ کا ہو کسی ادارے کا ہو کسی انجمن کا ہو کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی اسی کے لیے دس سال پہلے متحدہ شریعت محاج بنا تھا جونو جو صاحب کی حکومت زیاؤل حق صاحب کی صدارت اور دو ہمارے سینیٹرز لے کر کھڑے ہوئے تھے قاضی عبداللطیف صاحب اور مولانا سمیو حق صاحب اور ایک پڑا اتحاد ہو گیا تھا مسلمانوں کا میں بھی اپنی چھوٹی سی تنظیم کے ساتھ منیز حاضر بی شوم تفسیر قرآن دربغل وہی شریک تھا بہرحال وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی اب اس میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتے اس میں اپنوں کے کیا کرتوت ہیں اور دشمنوں کی کیا ریشہ دوانیہ ہیں اس کے بعد پھر وہ بل پاس ہوا لیکن یہ کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے نفاظ شریعت آرڈینس اسے قانون بھی بنا دیا لیکن یہ تیہ کیا کہ اس کے لئے دستور کی ترمیم آباد میں آ جائے گی وہ آج تک نہیں آئی نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی دوسری دوسری شرط کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب سنت کے منافی نہیں ہو سکتا تیسری شرط مخلوط قومیت کی نفی اس ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے میں نے ڈیفینیشن میں کہا اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت جو اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ کا بازی ہے ان کے لئے ریایت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں ان کے جان اور مال اور عزت کی حبادت کی جائے گی انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے مندر ہو چرچ ہو سنے گاؤگ ہو جاؤ جس کو چاہو پوچھو پرسنل لاؤ اپنا جو چاہو اس کے مطابق شادیاں کرو تمہاری وراست بھی اسی کے مطابق ہو جائے اپنی اولاد کو اپنی عہندہ نسل کو اپنا مذہب سکھاؤ پڑھاؤ لیکن دو چیزوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے نمبر ایک قانون ساز ادارے کے رکن نہیں بن سکتے اس لئے کہ قانون سازی کا منبع قرآن اور سنت ہے تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے نمبر دو آلہ ترین سطح پر جہاں پولیسی کے فیصلے ہونے ہو وہاں کچھ غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا چھوٹی ملازمتوں میں ہو پروفیشنز میں ہو کاروبار کرو ملازمت کرو فوج میں آؤ سب کچھ کرو ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو کام کرو لیکن جو پولیسی ہائیس نیول اف پولیسی میکنگ وہاں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا کیوں بڑی ملتقی سی بات ہے جیسے میں نے کہا جب قانون سازی کا منبع قرآن سنت جو قرآن کو مانے سنت کو وہ کیسے قانون سازی دارے میں شامل ہو جائے کوئی عقل کی بات تو کرنی چاہیے اسی طرح اسلامی ریاست جہاں بھی قائم ہو جائے گی اس کا سب سے بڑا پولیسی کا اپجیکٹف کیا ہوگا نظام خلافت کی توسیع اسے گلومل بنانا ہے اسے دنیا میں پھیلانا ہے ہمارے ریسورسز کا سب سے بڑا مصرف اسلام کی تبلیغ اسلام کی اشاعت اگر سین نن کے اوپر بکواس دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے تو کیا اسلام کی دعوت جو ہے وہ ان سیٹلائٹ کے ذریعے سیام نہیں کی جا سکتی اور کیا وہ دعوت فطرت انسانی سے قرب رکھنے والی دعوت وہ دلوں میں گھر نہیں کرے گی ہمارے پاس اختیار ہوگے تو پہلا کام یہ ہوگا اس لیے کہ ہمارا تو مقصد یہ ہمارا تو مقصد یہ ظاہر بات ہے کوئی غیر مسلم تو اس کو پسند نہیں کرے گا ان دو چیزوں سے علیدہ کر دیجئے باقی ہر اعتبار سے مکمل شہری لیکن میں نے پہلے کہ دیا مجھ پر فقرہ چوس کیا جائے گا کیسے مکمل ہوئے میں پہلے مان رہا ہوں کہ مکمل شہری صرف مسلمان ہیں کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کا نظام خلافت کا مکمل شہری نہیں ہے پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ہے پروٹیکشن ہے اس کے عقیدے کو بھی اس کے دین کو بھی اس کی ذات کو بھی اس کی جان کو بھی اس کے مال کو بھی اس کے جو معابد ہوں گے عبادت گاہیں ان کی عفاظت مسجدوں کی طرح بلکہ سورہ حج کی ایک آیت کی روح مسجدوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پہلے دوسری عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا پھر مسجد کا کیا حفاظت ہو تجارت کرو کاروبار کرو ملازمتیں کرو سب کچھ کرو پرسنل لاؤ تمہارا شادی بیعہ جیسے چاہو کرو طلاق کا معاملہ ہو کوئی جیسے چاہو کرو اپنے مردوں کو جلانا چاہتے ہو کچھ اور کرنا چاہتے جو چاہو کرو پوری آزازی پرسنل لاؤ مکمل آزازی لیکن نہ لیجسلیٹی پروسس میں اسوسییٹ کیے جا سکتے ہیں نہ ہی ہائیس لیول کی پالیسی میکنگ میں یہ تین چیزیں شامل کر دیجئے برطانیہ کے دستور میں تو خلافت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے البتہ ان تین چیزوں کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں وہ میری ذاتی رائے ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے پہلی تین باتوں کو میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں میرے نزدیک جیسا کہ میں نے عرض کیا جو بھی سوشل ارتقاء ہوا ہے دنیا کا اس کی اس وقت تک کی بلند ترین جو مقام ہے اس کا وہ امریکہ کا نظام ہے کس قدر سموت لی نظام چل رہا ہے دو سو برس سے کس قدر سموت لی چینج ہو جاتی ہے حکومت کتنی آزادی دے رکھی ہے کتنی اختیارات کی تخصیم ہے کاؤنٹی لیول پر تھانے دار بھی منتخب ہوتا ہے یہ نہیں کہ فلاں حکومت آئی تو فلاں اس بھی آ جائے گا اور فلاں حکومت آئی تو فلاں جو اس بھی جو ہے وہ کئی تربت بھیج دیا جائے کوئی کہیں سے آئے گا نہ کوئی کہیں جائے گا تمہارے اپنی کاؤنٹی ہے شریف کو خود منتخب کرو میرے بھی منتخب شریف بھی منتخب لوکل معاملات ہے سب کو معلوم ہے یہ آدمی کیسا ہے میرے نزدیک جو سوشل ایولیوشن کا پروسس ہے اس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنے ٹاپ پر وہاں ہے ہاں خرابی کیا ہے اللہ سے بغاوت ہے آسمانی ہدایت سے بغاوت ہے اگر ادھر آ جائے حاکمیت اللہ کی ہر سطح پر قانون سازی شریعت کے دائرے کے اندر اندر اور یہ کے دو لیبلز پر صرف مسلمان نیسوسی ایٹ ہوں گے بقیہ سب لیبل پر تمام شہری برابر ہائیس نیول اف پالیسی میکنگ اور لیجسٹیشن لیجسٹیو پروسس اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا دوسری بات میرے نزدیک صدار کی نظام جو امریکہ کا ہے وہ صحیح تر ہے معقول تر ہے اور خلافت کے نظام سے نہایت ایک سلویت ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں ہم چونکہ انگریز کے غلام تھے یہ کرکٹ کا گیم بھی انگریز وں کا ہے امریکہ میں نہیں ہے یہ گیم ہٹلر نے تو ایک دفعہ گیم دیکھا تھا پھر بین کر دیا تھا کہ یہ کوئی کھیل ہے پانچ جن تک کھیل رہے ہیں فیصلی نہیں ہوا کون جیتا کون آ رہا اب بھی شاید کوئی چل رہا ہے آپ کے ہاں اسی طریقے سے پارلیمنٹیرین نظام حکومت یہ بھی برطانیہ کی میراس ہے ہندوستان میں بھی اس لیے ہے کہ وہ بھی غلامت برطانیہ کے ہمارے ہاں بھی اس لیے ہے کہ ہم بھی غلامت برطانیہ کے اس قدر دامعقول نظام ہے صدر ریاست کوئی اور ہے صدر حکومت کوئی اور ہے سنویت قرآن مدید میں توحید کے لیے دلیل دی گئی ہے اگر اس آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کو الہ ہوتا لَفَسَدَتا فَسَاد رُلْمَ ہو جاتا ایک کی مرضی کچھ اور دوسری کی کچھ اور یہی ہمارے ہاں ہے یا تو صدر ہوں گے جو آٹھویں ترمیم کے بعد کے صدر ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وزیر آدم کی حیثیت کیا اس کے آگئے اور یا صدر وہ تھے چودری فضل الہی بٹو صاحب کے زمانے میں جن کے بارے میں کہا آگیا تھا انہیں رہا کرو کوئی حیثیت مو صرف ایک سمبولک پوزیشن ہے ولیموں میں چلے جاؤ یا باہر کے صفیر آئیں تو وہ اپنے جب کریڈنشل پیش کریں تو صدر صاحب کے پاس آئیں گے باقی حکومت سے کوئی سروک کرو حقیقت میں جو نظام ہے اس توحیدی شان کا نظام ایک آدمی کو منتخب کرو اور چار سال کے لئے اسے اب اختیارات دو اپنی کابینہ وہ خود چنے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ کانگریس کا رکن ہو یا سینٹ کا رکن ہو اس لئے کہ انتخاب تو وہ ہی لڑے گا جو بلین ایر ہو امریکہ میں بھی انتخاب عام آدمی تو نہیں لڑ سکتا جبکہ ریاست کو ضرورت ہے ایکسپرٹ کی ایکسپرٹ جو ہیں اکثر اور بیشتر بلین ایر تو نہیں ہوتے آپ نے صدر کو منتخب کر لیا اب وہ اپنے وزراء خود لے گا چن لے گا کوئی قانون کا واقف ہے دستور کا واقف ہے اسے مزارت قانون ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے یا سینٹ کے رکل ہو بہترین نظام صدارتی نظام اور یہ خلافت کے نظام سے قریب تر عقل سے قریب تر لیکن اس کے ساتھ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں سچی بات کہنی چاہیے خلافت کے نظام سے قریب تر نظام یونٹری ہے خلافت راشدہ میں مدینے میں اور اصحاب حل و عقد مدینے میں ہے خلیفہ مدینے میں ہے شورہ مدینے میں ہے ہر جگہ کے گورنر مقرر ہو رہے ہیں عاملین ہیں کوفے کا گورنر ہے یمن کا گورنر ہے شام کا گورنر ہے مصر کا گورنر ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ تھی خلافت راشدہ میں لیکن میرے نزدیک روح عصر کا تقاضہ یہ ہے وہ جو اقبال نے عبلیس کی مجیس شورہ میں عبلیس سے ایک بات کہلوائی ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ تو ہم نے خود ایجاد کی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب آدم خود شناس ہو گیا ہے خود نگر ہے انسان یہ کہتے ہیں سب ہمارے بھی حقوق ہیں ہماری بھی کوئی تہذیب ہیں ہمارے اس علاقے کی کچھ روایات ہیں ہم اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے کوئی ایک کا ہے اور روح اثر کا تقادہ ہے کہ ان تمام باتوں کو تسلیم کیا جائے نظام حقیقی معنی میں ہمارے ہاں تو اصل میں کیا ہے ہمارا دستور اور ہمارا نظام اب نہ وہ رہا صدارتی نہ پارلی معنی آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ججز کہہ رہی ہے نہ یہ پارلی معنی ہے نہ صدارتی اسی طرح ہمارے ہاں در حقیقت فیڈرل نظام نہیں ہے فیڈرل نظام دیکھنا تو امریکہ میں جا کر دیکھئے ایک ریاست میں سگرٹ کے اوپر پابندی ہے دوسری میں نہیں ہے ایک ریاست ایسی ہے جس میں ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہے باقی میں نہیں ہے ٹیکسیشن اپنا اپنا نظام ہے ہر ریاست کا نظام ہے میں نے جیسا کیا وہاں تو کاؤنٹی لیول پر شیریف بھی منتخب بیئر بھی منتخب اپنے معاملات اپنے امہات میں لو امروہم سورہ بینہم اب یہ امروہم سورہ بینہم یہ ملک کی سطح پر بھی ہو جائے گا ریاست کی سطح پر بھی ہو جائے گا کاؤنٹی لیول پر بھی ہو جائے گا ہر جگہ پر ہونا چاہیے امروہم سورہ بینہم جو معاملات ان سے متعلق ہیں ان کے گاؤں کی گلیاں ہیں ان کے گاؤں میں روشنی کا بندوبست ہے ان کے معاملہ ان کے حوالے کرو خود ٹیکس لگا لیں اپنے آپ باہمی مشورہ سے ٹیکس لگائے گھر والوں سے لیں گلیاں بنائے یہ کہا کہ وہاں سے ٹھیکہ دار آئے گا اور وہاں اس کے ٹینڈر کھلیں گے اور اس کے بعد اس کا کیا سے کہاں کتنا خرچ ہوگا اور کتنا دفن یہ دو چیزیں ہیں پارلیمنٹری نہیں صدارتی نظام اور ٹرو فیڈرل سسٹم یہ ادھر حقیقت ممتاز بھٹو صاحب کا بھی کہنا میرے ایک ملاقات ہوئی تھی کراچی میں ان سے انہوں نے کہا تا کہ اگر صحیح معنی میں فیڈریشن ہوتی تو میں کبھی کون فیڈریشن کے نام تک نہ لیتا فیڈریشن کہاں ہے تیسری چیز جو ان دونوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور جو ظاہر بات ہے کہ ہر علاقے کی ایک بات ہوتی ہے میری یہ بات میرے قدیم سندھی بھائیوں کو اچھی نہیں لگی مجھے معلوم لیکن میں جن چیزوں کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں اس کے منطقی نتیجے کو بھی ماننے پر مجبور ہوں جب میں نے کہا صدارتی نظام ہو تو صدارتی نظام کے راشتے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کیا ہے اس ملک میں چار صوبوں میں سے ایک صوبے کی آبادی بقیہ تینوں صوبوں کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہے کیا مانی ہوئے صدارتی نظام ہوا تو ہمیشہ پنجابی ہوگا اب تو پھر بھی یہ ہے نا کہ صدر ادھر کا تو ادھر سے کوئی سندھی جو ہے وہ پرائیم منسٹر بن گیا لیکن یہ کہ کیسے ہوگا پھر تو صدری ہے صدری ہے سم کچھ وہ پنجاب سے ہوگا صوبہ سب سے بڑا وہ ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں جو عالی ترین اور ارتقاء یافتہ سب سے اونچی سطح پر جو نظام ہے صدارتی نظام اس کے اختیار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ وجہ ہے جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے چھوٹے صوبے بنائے جائیں ایک کروڑ کی آبادی کے آسپار صوبہ ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ دو ہاؤسز لے رہے ہیں تو اوپر کے ہاؤس میں بھی متناسب نمائندگی ہو آخر وہ صوبے اگر بنیں گے تو کئی باہر تو نہیں چلے جائیں گے پنجاب پانچ حصوں میں تقسیم ہو جائے تو کیا کوئی حصہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا یا کوئی حصہ کہیں اور طرح جائے گا یہ ہے میری رائے دیانتا میں کہنے پر مجبور ہوں باقی یہ کہ اس سے کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن میں دعا ہی کروں گا اگر تو خلافت اور دین کی شاید ہم ختم ہو جائے اور یہ ملک آگے نہ چل پائے تو میں نے سیاسی نظام کے بارے میں جو باتیں کہیں گل لیجئے کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دیجئے وہ پارلیمانی ہو وہ صدارتی ہو وہ یونٹری ہو فیڈرل ہو کون فیڈرل ہو کوئی ہو تین چیزیں آکمیت اللہ کی جو اللہ کا شکر ہے ہمارے دستور میں اگلا قدم تیہ ہو جائے کسی بھی سطح پر کوئی قانون کتاب و سنت کے مناظی نہیں بنایا جا سکتا اور نمبر تین غیر مسلم باقی ہر اعتبار سے برابر کے شہری ہوں گے لیکن لیجسلیٹی پروسس میں اور ہائیس لیول آف پولیسی میکنگ میں انہیں شریک نہیں کیا جائے تین باتیں تو ہیں یہ پختہ جس کے بغیر اسلامی نظام بلتا ہی نہیں باقی یہ کہ میرے نزدیک صدارتی نظام اور میرے نزدیک صحیح معنی میں فیدرل نظام اور میرے نزدیک پاکستان کے صوبوں اگر اسلام کے خلاف کوئی صحیح ہے تو ختم ہو جائے گی اسلام کے اندر اندر ہے تو اپنے اپنے تمدن ہیں اپنے اپنی زبانیں ہیں اپنے اپنے ہندوستان نے کتنے صوبے بنا دیئے لسانی ٹامل ناد اس کی زبان ٹامل ہے آندرہ پردیش اس کی زبان تلیو ہے کسی کی زبان مل عالم ہے کسی کی کنڑی ہے کرناٹ کا یہاں اس وقت وہ میس یونیورس کا انتخاب ہو رہا ہے بڑا فساد بچا ہوا ہندوستان میں پتہ نہیں کچھ عورتوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے آپ کو زندہ جلا لیں گے اگر یہاں پر یہ مقابلہ حسن ہوا اور ایک شخص نے تو اپنے آپ کو زندہ جلایا مدراس میں مدراس میں نہیں کامل نادوں کے دوسرے شہر میں لہذا وہاں یہ ان کی اپنی زبان کرناٹکہ کنڑی زبان تمام صوبائی سطح تک سارے معاملات تعلیم اپنی اپنی زبان میں انگریزی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اوپر کے لیول پر جو فیڈرل کومنٹ ہے انڈیا کی اس کی انگریزی زبان ہے اس کا جب رابطہ ہوگا کسی سے بھی وہ انگریزی سے ہوگا باقی اپنی جگہ پر ہر ریاست اپنی زبان صرف چار صوبے ہیں جن کی اوفیشل لینگویج ہندی ہے راج پتانہ ہے یو پی ہے بہار اللہ بھاشا پنجاب کی اپنی زبان گرمکی گجرات کی اپنی زبان گجرات چار یا پانچ ریاست ہیں جن کی کے ہندی باقی نہیں بارال میرے نزدیک ریاست کا دستوری اور قانونی دھانچہ میں نے بیان کر دیا بھائی یہ دوسری بات وہ اس سے بھی آسان ہوگی دیکھئے جس طرح میں نے کہا ہے ریاستی سطح پر دستوری سطح پر ہائیس نیول اف ایولیوشن امریکہ کا ہے اسی طرح کی ایک بات اور کہہ رہا ہوں حال ہی میں دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ مقابل صرف ایک تھا کومینزم اسلام تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا عمل میں تو کہیں ہے نہیں پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نظام معاشی موجود نہیں مقابلہ دو ہی کا تھا کیپیٹلزم ورسس کومینزم جب کومینزم مر گیا تو بڑے ڈنکے بجائے گئے ویسٹ میں ثابت ہو گیا ہمارا لظام سب سے آلہ ہے ایک بہت بڑا دالیشور فوکو یاما اس نے کتاب لکھی end of history ثابت ہو گیا ہے کہ ہم ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں تاریخ انسانی کی سب سے اونچی منزل وہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارا secular capitalistic system ہی بہترین ہے ثابت ہو گیا ہے کومنزم کی بہت کے بعد مجھے کیا ہے capitalism کی لانت کا جو رد عمل کومنزم کی صورت دنیا میں آیا تھا اس نے انسان کی جو سرشت ہے اس کو نہیں پہچانا ایک شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ دکان میری ہے تو جتنی محنت کرے گا وہ ایک ملازم کبھی نہیں کر سکتا sense of ownership یہ کھیت میرا ہے زیادہ محنت کروں گا زیادہ فصل ہوئے گی مجھے ملے گی زیادہ محنت کرے گا اگر معلوم ہو کہ میرا نہیں ہے مجھے تو ویج ملنی ہے تو زیادہ محنت کیوں کرے گا سیدھی اسی بات اس کو آپ انسان کی کمزوری کہ لیں اسی لئے میں نے سرشت کا استعمال کیا فطرت کا نہیں فطرت جو ہے دفظ وہ انسان کی نیچر کے جو بہتر پہلو ہیں ان کے لئے انسان کی نیچر کے جو کم تر پہلو ہیں ان کو ہم سرشت کہیں گے ہاں فطرت فطرت اللہ اللہ فطر اللہ فطرت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور روح کیا ہے تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جو خلقت ہیں ہماری جو سرشت ہے اس کی کمزوری یہ ہے میری دکان ہے تو میں زیادہ محنت کروں گا اگر میں کار خانہ میرا نہیں ہے اگر بگڑ گئی ہے مشین بگڑی رہے کل صبح آکے دس بجا دیکھوں گا اور اگر معلوم کار خانہ میرا ہے اگر رات کو مشین ٹھیک نہ ہوئی تو کل کے مزدوروں کی دہاڑی مجھ پر جائے گی رات پر جاگے گا اور مشین درست کرے گا یہ ہے کمزوری کہ لیں لیکن اس کمزوری کو نظر انداز کرنے کیا نکلا کہ ویٹ گروئنگ ایریا رشیہ کا سب سے زیادہ امریکہ کے مقابلے میں کئی گناہ لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا رشیہ امپورٹ کرتا تھا کیوں یہ جو ہے سنس آف پوزیشن پرسنل انسینٹیو اگر یہ نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا یہ چیز ثابت ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں اور یہ چیز ہے امریکن سسٹم کے اندر اپنے غروج پر ہائر انفار میرا کارخانہ ہے کام کرنا ہے تو کرو اور میرے اتمنان کی حد تک نہیں کرو گے تو صبح مت آنا یہ اسی وقت چیک لیتے جاؤ اپنا کوئی ٹریڈ یونین نہیں کوئی سٹرائک نہیں ہائر اینڈ فائر کوئی کنٹرول نہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کسی شے سپلائی کم ہوگی قیمت بڑھ جائے گی سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم لے جائے گی وہ سستی ہو جائے گی آپ اس کے اوپر لگائیں گے کنٹرول تو بلیک بارکن شروع ہو جائے گی کیا فائدہ اسلام کا نظام قانونی سطح پر اسی کے مشابہ ہے اب سمجھ یہ تین چیزیں اس میں سے نکال لیجئے اور ایک چیز داخل کر دیجئے اس مغربی نظام میں سے وہ اسلام کا نظام ہو جائے سود نکال دیجئے اپنا سرمایہ ہے کام کرو محنت کرو تھوڑا سرمایہ ہے چھابڑی لے کے جاؤ شام تک سو پچاس روپے ہوئی جائیں گے زیادہ ہو گیا ریڈی لگا لو زیادہ ہو گیا ہے دکان بناو خوکہ لگاو دکان بناو اور کرو ایکسپورٹ کرو اپنا سرمایہ اپنی محنت جو چاہو کرو مل کر سرمایہ بھی جمع کر لو اور مل کر محنت کرو ٹھیک ہے کو اپریٹس بنا لو شراکت کر لو اجازت ہے محنت کرو تمہارا ہو گئی لیکن صرف پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے پیسے کے ساتھ محنت لگے ابھی میں نے صرف ربز استعمال کیا پسندیدہ نہیں جو چیز سریعت میں پسندیدہ نہیں اسے مکروح کہتے ہیں اور جو بالکل حرام ہو حرام مطلق اس سے یہ کم تر درجے کی شئے مکروح جائز ہوتی ہے فلان شئے مکروح ہے اس کا مطلب حرام نہیں پسندیدہ نہیں اب اس کو یوں سمجھ اگر آپ اپنی نقد کی پونجی کہیں رکھ کر بینک میں اور بارہ پرسنڈ یا دس پرسنڈ منافر سال عالی لے رہے ہیں جس میں نہ آپ کی کوئی محنت ہے کوئی دقل نہیں ہے یہ سود ہے حرام مطلق ہے اتنا بڑا حرام ہے جتنی کہ کوئی دوسری شئے حرام نہیں شراب سے سینکڑوں گناہ ہزار گناہ زیادہ حرام زنا سے سینکڑوں گناہ زیادہ حرام یہ میں نہیں کہہ رہا محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ سی ارربا سبعون حوبن سبعون جزن اس سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروحہ سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی اس اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اب حساب کتاب جوڑ لیجیے ریشو پروگوشن بنا لیجیے سود نکال دو ہاں کچھ شکلیں ہیں جو جائز قرار دی گئی ہیں بغیر محنت کے بھی پیسہ کمانے کی وہ کیا ہے آپ کے پاس دس لاک روپے تھے دس لاک کسی کو دے دیا کہ آپ مجھے دس ہزار مہانہ دیتے رہیے حرام ہو گیا دس لاک کا مکان بنائیے اور وہ مکان کرائے پر دے دیجئے دس ہزار مہانہ پر یا پان ہزار مہانہ پر یہ جائز ہے مہنت تو اس میں بھی نہیں لگی نا مکروح ہے پسندیدہ نہیں مکان اتنے بناو جتنی تمہاری ضرورت ہے اور اگر ضرور سجائد بنا لیا ہے اپنے بھائی کو دے دو ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے دے ہاتھ میں مکان کے قرائے کا کل تصبر موجود نہیں لیکن حلال ہے حرام نہیں ہے البتہ اس کو جو چیز کوالیفائی کر دیتی ہے وہ کیا ہے پیوریفائی کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دس لاکھ اگر کسی کو نقد دیا تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ پندرہ لاکھ بن جائے بیس لاکھ بن جائے اس کا بھی امکان ہے پانچ لاکھ رہ جائے سال میں وہ مائے ہے اس میں اگر آپ نے نقد تیہ کر لیا کہ میں تو اتنا لوں گا یہ حرام مطلق احسود ہے لیکن مکان دس لاکھ کا بنا کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ کیا لے گا سوائے اس کے مہینے بھر رہا ہے اس کا بدل آپ نے لے لیا بس اللہ خیر سال یہ وہ جائز کیا ہے میرے پاس پیسہ ہے میرے اندر صلاحیت نہیں یا میں بیمار ہوں یا میں بوڑھا ہوں یا خدا فرض کیجئے کوئی خاتون ہے وہ پیسہ گھر میں نہیں رکھنا چاہتی کہتی ہے کہ کام میں لگے کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سرمایہ نہیں وہ کام کرے اس کو کہتے مزار بد سرمایہ ایک کا کام دوسرا کرے اس میں اگر نفع ہو جائے تو دونوں تقسیم کر سکتے جو بھی تیہ ہو آدھا آدھا ہو تہائی اور دو تہائی ہو جیسا بھی تیہ ہو جائے لیکن اگر نقصان ہو گیا تو پورا نقصان بال والے پر آئے گا کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ میں نے تو تمہیں دس لاک دیئے تھے میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی مجھے تو دس لاک واپس کرو نہیں بھئی میں نے کام کیا کاروبار کیا نقصان ہو گیا اس کے تو آٹھ لاک رہ گئے اس میں تاوان مزارب پر نہیں آئے گا عامل پر نہیں آئے گا ہاں اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا اس شرط کے اوپر کہ تاوان اور نقصان اس کام کرنے والے پر نہ آئے جائز کر دیا گیا کہ آپ مزاربت کے اندر پیسہ لگا کر اور اس میں اگر نفع ہو جائے تو کچھ لے سکتے ہیں یہ دو سکلیں ہیں جائز ہیں پسندیدہ نہیں ہیں باقی وہ شکل معین شرع سے نفع 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 یہ جیسے کہ میں ارس کر چکا ہوں حرام مطلق زنا سے سینکڑوں گنا زیادہ حرام شراب سے لاکھوں گنا زیادہ حرام ایک تو یہ نکال دیجئے امریکہ کے نظام میں سے اگر یہ نکال دیں یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی یہ جو فرنگ کی رگ جہا پنج یہود میں سود کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹ سٹیٹس امریکہ کی ہے قرض خا کون ہیں یہودی بینکرز ہیں اور امریکہ کی حکومت جس کو عالمی اور سوپرم اور سپریم طاقت کہا جاتا ہے اس کی حکومت کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے اشو اور کنٹرول آف کرنسی نہیں ایسی گورنمنٹ ایسی امریکہ ایسی بینک جوز دوسری شیئر کون سندکال امریکی نظام میں سے جوہ دیکھئے چانس بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کچھ محنت ہے کچھ چانس بھی ہوتا ہے وہی سرمایہ وہی محنت آج زیادہ دے گیا وہی سرمایہ وہی محنت کل اتنی کبائی نہیں ہوئی وہی سرمایہ وہی محنت پرسوں ہو سکتا لاؤس ہو جائے چانس ہے لیکن بحث چانس کی بنیاد پر کمانا حرام مطلع یہ فرق ہے جوا کسے کہتے ہیں داؤ کھیلو محس چانس پر وارے نیارے لاؤٹری یہ سارا سٹاک ایکس چینج کے اندر ایک دم زلدلہ آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے سار سپیکولیشن کے اوپر معاملہ چل رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں وہ لیور ہے اس سٹاک ایکس چینج کا یہودی ذرا ہر کر دیں گے ذل ذرا آ جائے اس لئے کہا آگے افصل باغ کا پھل جب تک آنا جائے اس کا ٹھیکہ نہیں تہ کیا جا سکتا اسی سود کے معاملے میں ایک اور مسئلہ ہے تیسری شہ جس کو نکال نہ ہے بلکہ اسے سود میں شامل کیجئے وہ ہے زمین کا سود زمین میری ہے تم کاشت کرو مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا حرام مطلق زمین زمین میری ہے تم کاشت کرو آدھی فصل تمہاری آدھی میری حرام مطلق لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے باب ابو حنیفہ کے نام سے وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کا فتوہ حرام مطلق جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے متعدد حدیث اس کی ہے لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لئے جائز نہیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپیٹل ہے وہ فکست ہے جیتے میں نے فرق بتایا مکان کے قرائے کا وہاں کیپیٹل فکست ہے فلوئٹ کیپیٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا گھڑ بھی سکتا ہے مکان جو آکے کسی کو دیا وہ کیا لے گا اس میں سے ایک مہینہ رہے گا بس اس کا قرائے لے لیجئے زمین پر جو محنت کرے گا مشقت کرے گا پورے سال یا چھے مہینے لگائے گا اگر فصل تباہ ہو گئی زمین کا کیا بگڑا زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑیے بیڑا پڑ گئے کچھ اور ہو گیا کس کا نقصان ہوا فکس کیپیٹل زمین تو موجود ہے جو کی تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں سارا جو نقصان ہوا تباہی آئی وہ محنت کار پہ آئی لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں شراکت ہو سکتی ہے دس آدمی اپنی زمین جمع کر لیں اور مل جل کر کاؤپریٹی بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ ذریع آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکتی مل کر باٹ لیجئے شراکت ہو سکتی ہے مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آسلی بہرحال موجودہ نظام میں سے جو کیپیٹللسٹک نظام ہے میری چھوٹی سی کتاب ہے اس میں پڑھ لی یہ تفصیل سے اسلام کا معاشی نظام اس وقت میں خلافت کی بات کر رہا ہوں پرسنل انسینٹیب پرائیویٹ اونرشپ تمام کی ہے ٹھیک بس حلال سے کماؤ سود سے مت کماؤ جوے سے مت کماؤ اور سود نہ نقد کا نہ زمین کا نمبر تین انسان کے صفلی جذبات کو مشتعیل کر کے کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرو مسکرات ہیں شراب ہیں اور تمام منشیات ہیں بے حیائی ہیں فہاشی ہیں سکوٹر بھی بیچنا ہے تو عورت کو ساتھ بیچتے ہیں عورت کی تصویر کو سگرٹ ہے تو وہ عورت پی رہی ہے یہ فہاشی اور جو چیزیں ہیں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بے حیائی اور فہاشی کو فروغ دینے والی مسکرات اور منشیات اس کو ذریعہ احمد دینا بنا سود کو نکال دو نقد کا سود بھی اور زمین کا سود بھی جوہ نکال دو جس شکل میں بھی ہو فارور ٹریڈنگ کی شکل میں ہو یا وہ لوٹری کی شکل میں ہو یا جو بھی شکل ہے اس کی اور نمبر تین انسان کے صفلی جذبات کو فہاشی اور اریانی کے ذریعے سے مستحل کر کے اور ان کی جیبوں پر ڈاکا بڈا دو تین چیزیں نکال دو ایک چیز شامل کر دو اور وہ وہاں بھی شامل ہے یہ بھی نوٹ کر لیجی نام بدلا ہوا صرف ہمارے ہاں اس کے نام زکاة ہے جب پرسنل اونرشپ بھی ہے پرائیویٹ انسینٹیو بھی ہے مقابلہ ہے اوپن مارکیٹ ہے کمپیٹیشن ہے ڈیمانڈ سپلائی ہے ہائر ان فائر ہے سب کچھ ہے تو منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ آگے نکل جائیں کچھ پیچھ رہ جائیں گے کچھ زیادہ محنت کریں گے کچھ اتنی محنت نہیں کریں گے پیچھ رہ جائیں گے کچھ زیادہ صلاحیت نہیں ہے اللہ نے دور بینی ہے دور اندیشی ہے وہ آگے نکل جائیں گے جن کے اندر اتنی صلاحیت اگر اس کی خلیج بڑھ گئی تو کیا ہوگا فساد ہوگا بدمنی ہوگی چوری ہوں گے داکے ہوں گے وہ پیٹ چاک کریں گے توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تناب سب کچھ ہوگا نا لہذا مغرب کے نظام نے بھی رکھا ہے جن کے بعد دولار زیادہ ٹیکس دو بھائی اور ٹیکس کا ایک مصرف تو یہ بھی ہے کہ ہمیں دفاع پر خرچ کرنا ہے ٹیکس کا مصرف یہ بھی ہے کہ ساری حکومت کے نظام کو چلانا ہے اور ٹیکس کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی کفالت نہیں کرنی ان امپلائیمنٹ الاؤنس دیکھئے یہ ان امپلائیمنٹ الاؤنس وہ ہے جو مزدور کو سپورٹ کرتا ہے جو معاشی نظام ہے سرمایہ دار کہتا صاحب میرا کار خانہ ہے میں تو اتنی ویج دوں گا آپ کو کام کرنا ہے تو کیجئے مزدور کو اگر یہ معلوم ہو کہ میں چار دن کام نہیں کروں گا تو میرے بچے کو فاقہ آجائے گا کیا کرے وہ تو وہی ہوگا کہ میری تنخواہ بڑھا دیجئے ورنہ ورنہ کیا ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کروں گا یہی ہوگا مزدیر ایکسپلائیٹ ہو رہا ہے ان امپلائیمنٹ الاؤنس ہے اگر اگر تمہارے نزدیک تمہاری ویج تمہاری یا تمہارے ذوق اور تمہاری اپنی پسند کے مطابق جوب نہیں مل رہا مت کام کرو تمہارے بچے کو فاقہ نہیں آنے دیں گے اتنے پاؤنڈ ہفتے کے تمہیں ملتے رہیں گے سب سسٹنس لیول کے اوپر برقرار رہو گے اب مزدور پاؤنڈ جمع کے بات کرے گا کہ نہیں ویل فیر کے نام سے ہے امریکہ میں جائیے لکھوا دیجئے میں ویل فیر کا مستحق ہوں مکان کی کنجی بھی مل جائے گی اور مہانہ یا جو بھی ہفتے وار ہے وہ مقرر ہو جائے گا ہوگا وہ کم سب سسسٹنس لیول کے اعیاشی تو نہیں ہو سکتی اس میں بنیادی ضروریات تمہاری پوری ہو جائے گی تمہاری خوراک تمہاری غذا تمہارے سر پر چھت یہ فرام ہو جائے گی یہ ہے وہ نظام جو آج ان کو سوجا ہے اور ہمارے دین میں زکاة کے نام سے چودہ سو برس قبل جو ایک حد سے آگے نکل گئے وہ ڈونرز ہیں تم اتنے اچھے حالت میں آگئے سات تولے سونا گھر میں رکھا ہوا ہے لاؤ ڈھائی فیصد بابن تولے چاندی لاؤ ڈھائی فیصد اتنے اونٹے لاؤ اتنے نکال دو اتنی بکریہ لاؤ اتنے نکال دو اغنیہ سے لینا ہے اور یہ آربيٹریری نہیں ہے کہ فقیر کون ہے غریب کون ہے امیر کون ہے سات تولے سونا ہے ادھر نہیں ہے ادھر یہ نہیں ہے کہ فاقعی مر رہا ہو تو اسے زکاة ملے گی جو نساب سے نیچے ہے وہ زکاة کا مستحق ہے تو خدو من اغنیہ ہم تردو الا فقرائے یہ شئے ہے جسے ویل فیر کے نام